جامعہ کراچی میں ٹارگٹ کلرز کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے سیکیورٹی گارڈ اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے دو ملازمین مبینہ ٹارگٹ کلرز نکلے ہیں وائز چانسلر نے سما کی خبر کی تذیغ کر دی ہے کہا تحقیقات کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ جاوید کو دوبارہ کیسے بھرتی کیا گیا آمیر مجید کی ریپورٹ جامعہ کراچی میں ملازمین کی کس طرح بھرتیاں ہو رہی ہیں؟ کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں؟ جانچ برطال کا عمل ہے کیا؟ جامعہ کراچی میں سیکیورٹی گارڈ سمیت تین ملازمین مبینہ ٹارگٹ کلرز نکلے جبکہ سیکیورٹی گارڈ جاوید کو بارہ مئی کیس میں گرفتاری کے بعد دو ہزار تیرہ میں فارد کر دیا گیا تھا لیکن کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ ملازمت پر رکھ لیا گیا کس نے رکھا؟ کیسے رکھ لیا؟ وائز چانسلر کہتے ہیں کہ وہ تحقیقات کریں گے جاوید کو جامعہ کراچی نے فائر کر دیا تھا ٹرمینٹ کر دیا گیا تھا ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ ان کو دوبارہ ری ہائر کیا گیا میں نے اپنے ریجٹرارٹ صاحب کو کہا ہے کہ ان کی فائل کو ٹریس کریں کن ٹرانسل کنڈیشن کی وجہ سے کن وجہات کے بنیاد پر ان کو ہائر کیا گیا ہے جبکہ مبینہ ٹارگٹ کلرز میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے دو ملازمین عمر امین اور دانش بھی شامل ہیں جو کہ کرفتاری کے بعد سمانت پر ہیں جبکہ کہ اس عدالت میں زیر سمانت ہے آمیر مجید سما کراچی سانگھڑ میں مسلح ملزمان نے فائرنگ کر کے دو افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس نے لاشوں کو اسپتال منسکل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ریپورٹ کریں گے یاسین مغل سانگھڑ میں فائرنگ دو نوجوان قتل دوست علی اپنے کزن خادم حسین کے ساتھ سانگڑ سے جھول جا رہا تھا کہ راستے میں گھات لگائے ملزمان نے فائرنگ کر دی ورسہ نے مخالفین پر قتل کا الزام آئیت کر دیا پولیس نے لاشی اسپتال منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں شروع کر دی جبکہ اہلے خانہ نے عالی حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے یاسین مغل ساما سانگھڑ اسلام آباد میں بیوپاری کے اندھے قتل کا معمہ حل ہو گیا ہے قربانی کے جانور لانے والے گاڑی کے ڈرائیور نے ساتھی کے ساتھ مل کر عبدالغفور کو موت کے گھاٹ اتارا پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا ہے نور الامین دانش کے رپورٹ بڑی عید سے چند روز قبل بکروں کے بیوپاری کا قتل وفاقی پولیس کی کامیاب کارروائی قاتلوں کا سراغ لگا لیا حریفور کے رہائشی عبدالغفور نے دس بکروں کو اسلام آباد منڈی لانے کے لیے لوڈر گاڑی بک کی مونال کے قریب ویرانے میں ڈرائیور اور اس کے ساتھی کی نیت بدل گئی گاڑی روکی بیوپاری کو مارگلہ پہاڑی سے نیچے پھینکنے کی کوشش کی مزاہمت پر زیشان عبداللہ اور رزوان علی نے سر پر پتھر مار کر بیوپاری کی جان لے لی چالیس سالہ عبدالغفور منڈی نہ پہنچا تو لواہقین کو فکر لاحق ہوئی اور پولیس کو شکایت کر دی تلاش کے دوران مقتول کی لاش مونال کے قریب سے برامد پولیس نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے گاڑی اور ملزمان کو تلاش کر لیا اسلام آباد پولیس کے بروقت ایکشن سے اندھے قتل کا مومہ حل ہونا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اہم کامیابی ہے گجہ والا میں سی آئی نے کم عمر چوروں کا گینگ گرفتار کر لیا ملزمان سے تین لاکھ روپے نقبی چار موٹر سائیکلز برامد کر لی گئی محسن خالد کے ریپورٹ عمر سترہ سے اکیس سال اور چوری میں ماہر سی آئی نے گجہ والا سے چار رکنی گینگ پکڑ لیا ماشا کیس سے گلیوں محلوں اور بازاروں سے موٹر سائیکلز چھڑاتے تھے موٹر سائیکلز چوروں کے خلاف سے سپیشل کمپین شروع بھی گئی ہے اسی سسلے میں یہ چار افراد سے گروہ مشتمل تاج کو گرفتار کیا گیا ہے ملزمان بلال اور فار کے مدفسر حسنین اور انعام سے تین لاکھ روپے اور پانچ موٹر سائیکلز ملی ہیں جو مالکان کے حوالے کی جا رہی ہیں پتہ نہیں ان کے پاس کون سی جادوی چابی تھی جو ہم لوگ بائیکس کھڑی کر کے جاتے سے وہ اٹھائی جاتی تھی تو شہریوں کے لیے چھئے برہ کیے جو پکڑے گئے ہیں سی آئی اے کے مطابق ملزمان مرسائیکلزوں کے انجن اور چیزی زمبر ٹیمپر کر کے پھینک دیتے اور قیمتی پرزیں نکال کر فروخت کر دیتے تھے کیا لوٹیروں کے دل سے پولیس کا خوف ختم ہو گیا ہے اس سوال کا جواب ڈھونتے ہیں سعود بن مرتضیٰ کی ریپورٹ میں یہ علاقہ ہے پیر آباد کا قمیش الوار پہنے دو لڑکے نئی چمچماتی موٹر سائیکل کے قریب آئے ایک نے دیکھا موٹر سائیکل لاک ہے اپنے ساتھی کو کان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گیا دنیا لڑکا موٹر سائیکل کے پاس منلاتا رہا آس پاس نظر بھی رکھتے رہے اور آخر میں لاک موٹر سائیکل کو ہی گسیٹ کر گلی میں لے گئے اب دیکھئے یہ ہے ملیڈ سٹی گھر کے باہر پارک موٹر سائیکل کو چور نے ماسٹر کی سے انلوک کیا اور گسیٹا ہوا بڑی آرام سے لے گیا جبکہ گزشتہ راہ صدر کے علاقے میں اکیلا ملسم تین دکانوں کے تالے کاٹ کر سولہ قیمتی گھڑیاں اور نقدی لوٹ کر چلتا بنا اکڑا اور پونگ ڈیمز کے پانی سے ستلوج میں سیلاب کا خچا ہے جبکہ دریائے سندھ میں تو غیانی آسکتی ہے پتھان کورٹ میں تھین ڈیم بھرنے پر دریائے راوی میں سیلاب آسکتا ہے تمام تر صورتحال پر محمد دکمان کی ریپورٹ بھارت کی آبی جاہیت مہدوں کی خلاف بردی بغیر اطلاع دیئے باکڑا اور پونگ ڈیمز سے دو لاکھ کیوسک پانی چھوڑ دیا بھارت نے پہلے پانی روک کر پاکستان کو بنجر بنانے کی کوشش کی اب پانی چھوڑ کر ٹبونے کی سازش کر رہا ہے ماضی کی روایات کے برقس اس بار بھارت نے انیس سو نواسی کے مہتے کی بھی پروان نہیں کی باکڑا اور پونگ ڈیمز کے پانی سے ستھ لج میں سلاب کا خدشہ ہے لڈاک کے آلچی ڈیم کے گیٹ کھلنے سے درائے سندھ میں تگیانی آ سکتی ہے پٹھان کوٹ میں تین ڈیم بننے پر درائے ڈاوی میں سلاب آ سکتا ہے سلاب کی تباہ کاریاں سے بچنے کے لیے حکومت پنجاب نے تیاریاں شروع کر دی ہیں وزیر اللہ پنجاب کے زیرے صدارت جلاس میں ممکنہ متاثرین کو محفوظ جگہوں پر منتقلی کا پروگرم بنا لیا گیا ہے انڈرس وارٹر کمیشنر کے مطابق بھارت کی جانب سے پانی کے بھاو کی معلومات نہیں دی جا رہی اور اس سلسلے میں پاکستان دیگر ذرائے پر انحصار کر رہا ہے کیمرامین لیاقت بشیر کے ساتھ محمد اکمان سمہ لہور تو ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت ملک میں شدید بارشوں کے بعد کئی مقامات سے پانی کے بڑے بڑے ریلے گزر رہے ہیں یوں سلاف کے خدشات زیادہ ہیں ایک کروڑ تیس لاکھ ایکر فٹ کی مجموعی گنجائش والے آبی زخیر جو ہیں ان کے اگر بات کی جائے تو ایک کروڑ تیرہ لاکھ ایکر فٹ پانی سے بھر چکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں تربیلہ جان کی اس کا ڈیٹ لیول تیرہ سو بانوے فٹ ہے جبکہ اس وقت پانی کی سطح پندرہ سو اننچاس فٹ پر جا پہنچی ہے بات کرتے ہیں چشمہ بیراج کی تو اس کا ڈیٹ لیول ہے چھے سو اٹھے سفٹ اور پانی کی موجودہ سطح چھے سو بیالیس فٹ ہو چکی ہے منگلہ ڈیم کا جائزہ لیتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یہاں کا ڈیٹ لیول ایک ہزار پچھاس فٹ ہے جبکہ پانی بارہ سو تیرہ فٹ کی سطح پر پہنچ چکا ہے حالیہ بارشوں کا ساتھ لاکھ ایکر فٹ پانی سمندر میں گر کر ضائع ہو چکا ہے اس زیادہ میں یومیات ڈیر لاکھ کیوسی کا اضافہ بھی ہو رہا ہے اور کراچی والوں کو پانی ملتا نہیں لیکن اب بل اضافی آئے گا کراچی وارٹر بورڈ نے بل میں ستائیس فیصد اضافہ کر دیا ہزار گیلن پر دو سو بیالیس کی بجائے تین سو تیرہ روپے وصول کیا جائیں گے محمد علی حفیظ سے مزید بات کرتے ہیں علی کیوں کیا گیا یہ اضافہ جی بالکل وارٹر بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ وہ خود کماتے ہیں خود اپنا ادارہ چلاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ستائیس فیصد جو ہے اب آئندہ جو بل آ رہے ہیں اس میں اضافہ کیا گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے جو ہے چار سو گس کے گھروں پر جو قیمت بل آتا تھا اس میں اس کے علاوہ جو ایک سو بیس اور اسی گس کے جو ہیں مکمل طور پر دو سو بیالیس کے بجائے اب تین تو تیرہ بل جو ہے وہ آئے گا اس حوالے سے جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ گورننگ بارڈی نے اپروال دی تھی جس کے تحت اس کی روشنی میں جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے ڈائیکٹر بلنگ ہے محسن قائم خانج ان سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے باقادر نوٹسنین جاری کر دی گئے اب عمل درامت اس لیے کہہ جا رہا ہے کہ کراچی والوں سے وصول کر کے وارٹر بورڈ کی جو معاملات ہیں مالی معاملات ہیں اس میں بہتری لائے جا سکے ٹھیک ہے علی حفیظ ڈیٹیل کے لیے آپ کا شکریہ ڈائیکٹر بلنگ کراچی بورڈ کا کیا کہنا ہے وہ بھی سنوا دیتے ہیں 20 گس کا جو گھر ہے وہ پہلے بھر رہا تھا 144 روپیز اور اب وہ بھر رہا ہے 157 روپیز صرف 46 روپیز کا یہ فرقہ ہے وارٹر بورڈ وہ ادارہ ہے جو 200 کلومیٹر دور سے پائیں علاقے اپنے شہریوں کو یہاں پہ جو بھی اس کو منصفانہ طریقے سے اس کو ڈسیبوٹ کرتا ہے ہر طریقے سے تو وارٹر بورڈ کے ظاہر ہے کہ جب بجلی مہنگی ہوئی گیس مہنگی ہوئی پیٹرول پرائسز اوپر چلے گئے تو وارٹر بورڈ کے ایکسپنس بھی بہت سارے بڑھ گئے وزیر اعظم عمران خان کا ملکی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں صورتحال کے پیشے نظر کیا گیا کشمیر کے معاملات سے نمٹنے میں وسیع تجربہ رکھنے والے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوا مزید تین سال تک سپاہ سالار رہیں گے وزیر اعظم عمران خان نے مدت میں توصیح کر دی جنرل قمر جاوید باجوا انتیس نومبر دوہزار سولہ کو آرمی چیف بنے اور انتیس نومبر دوہزار انیس کو ان کی مدت ختم ہونا تھی دل فساد سے دہشتگردی کی کمر توڑنے والے کمر جاوید باجوا نے چوبیس اکتوبر انیس سو اسی کو بلوچ ریجمنٹ سے کیریئر کا آغاز کیا جی ایچ کیو میں انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویویشن کمانڈر راولپنڈی کور فورس کمانڈر نورگرن ایریا اقوام متحدہ میں کونگو امن مشن میں خدمات انفینٹری برگیٹ کیا برگیڈیر میجر اور انفینٹری سکول کوئٹا میں انسٹرکٹر کے عدو پر بھی خدمات انیام دے چکے کینیڈین فورسز کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج ٹورنٹو سے گریجویٹ کمر جاوید باجوا نے نیول پوس گریجویٹ یونیورسٹی کلیفورنیا سے بھی پیشہ پرانا تعلیم حاصل کی جنرل کمر جاوید باجوا کا تعلق اسی بلوچ ریجمنٹ سے ہے جس سے جنرل یہیہ خان جنرل اسلم بیگ اور جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی سپاہ سالار کے عوضے تک پہنچ چکے وفاقی بزراء نے آرمی چیف کی مدت ملاسمت میں توہسی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی کہتے ہیں پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت ایک صفحے پر ہے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مودی کے جارحانہ اقدامات سے نمٹنے کے لیے قیادت کا تسلسل ضروری تھا تبدیلی سرکار کا اہم ترین فیصلہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں قطعے کی صورتحال کے پیشے نہ دو فوج میں قیادت کا تسلسل ضروری تھا اس سے دنیا کو مضبط پیغام جائے گا کشمیر کی صورتحال ہے جو ریجن کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے وزیر آزم نے اپنے آئینی اختیار کو اور اپنے سواب دید کو استعمال کرتے ہوئے جنرل کمال جویت بہجر صاحب کو ان کی تین سال کی مدت میں توسیق کا فیصلہ کیا علی زیدی کہتے ہیں حکومت نہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا شیخ رشید نے آرمی چیپ کی مدت ملاتمت میں توسیق و وقت کی ضرورت خرار دیا اموری حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں اور کشمیر کی جد و جہد آزادی کے لیے اور امودی کے اس جارہانہ اکدام کے خلاف میں سمجھتا ہوں اس وقت کمر جوید باجبا صاحب کی ایکسٹنشن ایک بہت زبردست فیصلہ شیخ رشید نے آرمی چیپہ وزیر آدم کو مبارک بات دی اور کہا کہ قوم اور کشمیری عوام بھی فیصلے پر خوش ہیں جالی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری اور فریال تالپور کے جوڈیشل ریمانڈ میں پانچ ستمبر تک توسیق کر دی گئی دونوں ملزمان نے جیل میں ایسی سمیت اضافی سہولیات مانگ لی سحیل رشید کی ریپورٹ ایک سابد آلت میں جالی بینک اکاؤنٹس کے تین ریفرنسز منی لانڈرنگ پارک لینڈ اور تھٹا واتر سپلائی ریفرنس پر سمات آصف زرداری اور فریال تالپور جج محمد بشیر کے روب رو پیش فریال تالپور کی جانم سے جیل میں اضافی سہولیات مہیا کرنے کی درخواست دورانے قید آئی پوڈ مچھر مار لائٹ ایسی ٹی وی اور خادمہ کی سہولیات مانگ لی وکیل فاروق نائک بولے ان کی موقعہ آئی پوڈ پر قرآن کی آیات سننا چاہتی ہیں جج محمد بشیر نے ریمارکس دیئے پہلے جیل حقام سے اجازت لیں آصف زرداری نے بھی جیل میں ایسی کی سہولت مانگ لی فاروق ایش نائک بولے ان کے موقع کو متعدد بیماریاں ہیں ایسی کی سہولت دی جائے سابق صدر نے جیل میں ایک کلاس کے لیے درخواست دائر کر دی وکیل لطیف خوصہ نے آصف زرداری کو ماضی میں ایک کلاس دینے کا فیصلہ بھی عدالت کے سامنے رکھ دیا آصف زرداری اور فریال تالپور کی جانب سے جیل میں اضافی سہولیات کی درخواست سماعت کے لیے بیس اگست کو مقرر ملزمان کو لانے کی ضرورت نہیں صرف وکلا پیش ہوں جج کی ہدایت اضافی سہولیات کی درخواستوں پر نیب کا موقف نہ سننے پر جج محمد بشیر اور نیب رسکیوٹر سردار مظفر میں تلخ جملوں کا تبادلہ پارک لینڈ ریفرنس میں ملزمان کو ریفرنس کی نکول فراہم کر دی گئیں اس کیس میں آصف علی زرداری کے خلاف بھی وعدہ ماف گوا بن گئے ہیں نیب نے ناصر عبداللہ لوتھا کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے جالی بینک اکاؤنٹس میں اہم پیش رفت نیب کی ایک اور بڑی کامشابی دبائی کے شہری ناصر عبداللہ لوتھا بڑے صاحب کے خلاف وعدہ ماف گوا بن گئے ہیں نیب نے نیجی بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیرمین ناصر عبداللہ لوتھا کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا کئی اہم شواہد بھی نیب کے ہاتھ لگ گئے منی لانڈنگ ریفرنس میں نامزاد ملزم ناصر عبداللہ کی ادم پیشی پر احساب عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے وارانٹ گرفتاری بھی منسوخ کر دیے گئے وعدہ ماف گواب بننے کی درخواست پر حتمی فیصلہ چیرمین نیب کریں گے ناصر عبداللہ نے دبائی سے پاکستان آ کر بیان کلم بند کر آیا ہے ناصر عبداللہ نے مریم نواز کی خلاف بھی نیب کو اہم شواہد دیے تھے ایک طرف پاک بھارت کا شیدگی جاری ہے تو دوسری طرف متحدہ اپوزیشن حکومت کے خلاف میدان میں اترنے کو بیتاب ہیں فضل الرحمان کی سربراہی میں اے پی سی بلائی گئی بلاول بھٹو اور شہباز شریف شریک نہ ہوئے میڈیا کے سوالات پر فضل الرحمان باتیں بناتے رہے جبکہ اتحادی نہ آنے کے بہانے بناتے رہے ریاست پاکستان کی تمام تر توجہ مسئلہ کشمیر پر مرکوز ہے لیکن اپوزیشن حکومت کی ٹانگیں کھیچنے میں جوتی ہے فضل الرحمان کی سربراہی میں متحدہ اپوزیشن کی اے پی سی سنجیدگی کا عالم یہ رہا کہ دو بڑی جماعتوں کے بڑے یعنی شہباز شریف اور بلاول بھٹو اس بیٹھک میں شامل ہی نہ ہوئے اے پی سی کے بعد فضل الرحمان باتیں بناتے اور اتحادی بہانیں بناتے نظر آئے اس اے پی سی میں بلاول صاحب نہیں آئے ان کو دعوتی شہباز شریف نہیں آئے نہیں آئے کہ بات نہ کریں یعنی ایک وجہ ہو سکتی ہے انسان کے لیے سمجھائیے جا رہا تھا کہ نون اور پی پی آپ کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہیں یا دوسری دفعہ آپ کے ساتھ ہاتھ کیا جائے میں آپ کو بتاؤں آپ کو معیوب ایسک پر شکر رہے ہیں آپ ہاتھ کر رہے ہیں اے پی سی میں فیصلہ ہوا کہ چھبیس اگست کو اپوزیشن کی رہبر کمیٹی احتجاج کے لیے سفارشات تیار کرے گی انتیس اگست کو مرکزی قیادت کا دوبارہ اجلاس منقت کیا جائے گا اپوزیشن کی اے پی سی پر حکومتی ارکان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھارت کشمیر پر اور اپوزیشن اسلام آباد پر قابض ہونا چاہتے ہیں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس یا فیو پارٹیز کانفرنس اے پی سی کڑی تنقید کی ضد میں آگئی ڈاکٹر بابر آبان نے کہا کہ موڈی مظفر آباد اور مولانا فضل الرحمان اسلام آباد پر قبضہ چاہتے ہیں فردوس آشق آبان نے اے پی سی کو آؤ آپس میں سیاست کریں کی نئی قص قرار دے دیا کیا اپوزیشن جماعتیں ایک پیچ پر ہیں مومن خصوصی فردوس آشق آبان نے ٹویٹر پیغام میں کہا شہباز شریف کمر درد کے پیچھے جبکہ بلاول بھٹو تنظیمی دونوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مولانا کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ کر دیا رہنما پی ٹی آئی بابا راوان نے آل پارٹیز کانفرنس کو فیو پارٹیز کانفرنس قرار دے دیا جو سیاسی مولوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں اسلام آباد بے کمزہ کرنا چاہیے یہ تو مودی کی لینگویج ہوگی نا ساری this is not an ای پی سی this is ای پی سی few parties کانفرنس وزیر اطلاع خیبر پختونخوا شاکت یوسف زہی نے اپوزیشن کی ای پی سی کو ناکام قرار دے دیا مولانا فجر امان صاحب آپ یہاں سے اسلام آباد تک بھی مارش کر لیں پوری سڑکیں بھی بھر لیں تب بھی انشاءاللہ ان لوگوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے حکومتی رینماوں نے اپوزیشن کی طرزے سیاست پر تنقید کی اور کہا کہ قوم کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے دوسری جانب کراچی کو صاف کرنے نکلنے والے پھر لڑ پڑے علی زہدی اور سعید غنی نے ایک دوسرے پر لفظی گول آباری کر دی شہر کو مزید گندہ کرنے کی مہم یہ کونسی سائٹ ہے اور اس سائٹ میں کتنا میٹرک ٹرینم ڈال سکتے ہیں اس وقت تمام ڈسٹرکس میں مختلف مقامات پر یہ صورتیال سنگین ہوتی جاری کراچی کو ہنڈیڈ پرسن کراچی پہ امرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑے گی اور یہ بہت سارے پیسے چاہیے بہت سارے پیسے چاہیے اگر آپ لینڈفل سائٹ پہ یہ کچھرا نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو خدا کے لیے اس مہم کو بند کریں اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجئے ساما ڈوٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیسبوک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے ساما